وزیر اعظم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی مزدد الحرام میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرہ ادائیگی سے قبل ریاس میں سعودی ہم منصب سے ملاقات کی شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان نے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادیہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں وزیر خزانہ وزیر دفاع وزیر مملکت برائے خارجہ وزیر اطلاع شریک ہوئے شرمن پی ٹی آئی نے جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا عمراند خان کہتے ہیں لیبرٹی چوک لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوگا جی ٹی روڈ سے عوام کو ساتھ لیتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے پر امن احتجاج ہوگا کسی سے لڑائی کرنے نہیں جا رہے نہ ہی ریڈ زون میں داخل ہوں گے جہاں عدالدوں نے اجازت دی وہاں جائیں گے کب تک دارل حکومت میں رہنا ہے ٹائم فریم نہیں دے سکتے عرشت شریف کی جان کو خطرہ تھا میں نے اسے ملک سے باہر جانے کا کہا تھا وہ داہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ میں نامز کر رہا ہوں لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں لیبرٹی گیارہ بجے ہم بانجمہ ہوں گے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ اتجاج کر رہے ہیں جب ہمیں پاکستان ملا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بینکرپ پاکستان تھا دو سال کرونا تھا اس وقت ہماری حکومت کے خلاف تین دفعہ لانگ مارچز ہوئی کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام بات پہنچیں گے کہ پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا ہمارے دروازے ہمیشہ بیکڈور چینلز پہ کھلے تھے لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے ہم نے تو پورا میں نتجاج ہے یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کونسی پولیس کچھ کرے گی میں چیلنج کرتا ہوں نونلی کے مجھے کہیں پجاب میں مقابلہ کریں میں اسے جیت کا دکھا دیں عاصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میں اسے سندھ میں الیکشن جیت کا دکھا دیں جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا اس نظام کا مقابلہ کرنا کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے اور نہ ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے عدالت تو نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں ادھر ہی ہم کریں گے اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا بیگ بھی میرا پیٹ ہوتا ہے اگر آئے تو میں چلا جا ہوں گا اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت اس سے تکلیف دے چیز جو انہوں نے عرشت شریف سے کی ہے میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دی اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا دو دفعہ میں نے اس کو کہا دوسری دفعہ گیا واپر منچھوڑ کے پی ٹی آئے کے رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکات تین اعتراف سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے لاکھوں لوگ مارچ کا حصہ بنیں گے جمعے سے مارچ کے آغاز کا فیصلہ عمران خان نے سوچ سمجھ کر کیا ہے پارٹی میں کسی کو اس کا علم نہیں تھا وہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے وہ خیبر پختونخواہ کے جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہی پہنچیں گے اور یہ جو مارچ ہے یہ لاہور سے جہاں پہ کراچی کے جو کافلے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے اور جو باقی گجران والا ہے ڈیوین ہے آگے اس کے بعد رابل پنڈی ڈیوین ہے یہ تمام لوگ ساتھ ملتے جائیں گے ایک یہ پنجاب لیبرٹی چوک کی طرف سے ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ کیپی کی طرف سے ہوگا تیسرا جو اس کے تین ہوں گے صرف کیپی سے نہیں ہوگا کشمیر سے بھی ہوگا اور قریر سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے دو حصوں کے اوپر آئے گا ایک دو جو میرپور سے ہوتا ہوا دینہ کے مقام کے اوپر کشمیر کا لانگ مارچ ملے گا اور پھر ایک لانگ مارچ ہوگا جو کہ یہاں پہ مریض سے کوٹلی ستیاں اور بارہ کہو کے علاقے میں اسلام آباد میں اس طرف آئے گا سو ایک سمجھئے کہ اب تین طرف سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف سعظم سفر ہوں گے چیرمین طریق انصاف عمران خان لہور زمان پارک میں موجود ہیں آج لہور اور سیال کورٹ میں لانگ مارچ کی سفبندی کریں گے عمران خان لہور میں مختلف پارٹی اجلاسوں کی صدارت کریں گے اور حصے سے متعلق مزید تفصیلات جانے گی نمائندہ دنیا نیوز زاہی دعابد ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہی دعابد بتائیے گا چیرمین پی ٹی آئے کا آج کیا شیڈول رہے گا جب بلکل پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان گزشتہ شام لہور پہنچے تھے اور انہوں نے وہ اعلان کر دیا جس کا انتظار گزشتہ کئی افتے دکھ کیا جارہا تھا یعنی لانگ مارچ کے آغاز کا اٹھائیس اکتوبر جمعہ سے لانگ مارچ ہوگا یہ اعلان ایک پریس کانفرس میں کیا گیا جس کے بعد عمران خان نے اپنی سیاسی ساتھیوں سے سلام مشورے بھی کیے اور اس کے بعد لہور میں ہی قیام کیا عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان ایک روزہ دورہ کرتے ہیں لہور کا اور شام کو واپس اسلام پہ چلے جاتے ہیں لیکن آپ انہوں نے لہور میں ہی پڑھاؤ ڈالنے کا احتمام کیا ہے اس وقت بھی اپنے ابائی گھر زمان پر عمران خان موجود ہے یہاں سے آج عمران خان کی جو مصروفیات ہیں پہلے سیال کوٹ کے لیے روانہ ہوں گے وہاں پر طلبہ کنونینشن اور ایک بکلہ کنونینشن سے خطاب کریں گے اور اس خطاب کے بعد واپس ہی آئیں گے اور شام کہا جا رہا ہے کہ چھے بجے کے قریب دوبارہ ایوان وزیرعالہ میں اہم ملاقاتیں ہوگی جس میں وزیرعالہ پنجاب سے بھی اہم تنظیمی امور پر ملاقات ہوگی صوبے کے حوالے سے جبکہ اپنی جماعت کے جو ان کے سیاسی قائدین ہیں ان سے لانگ مارچ کے حوالے سے تفصیلی ملاقات کی جائے گی اور آئندہ کا لاحعمل بنایا جائے گا ہمارے ذرائے کے مطابق تقریباً گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے جمعہ کو لانگ مارچ شروع کرنے کا جو میں کو لانگ مارچ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے زائد عابد بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے سینئر صحافی عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت نے تین رکنی آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی حکومت کی تشکیل دی گئی کمیٹی فوری طور پر کینیا جا کر قتل کی تحقیقات کرے گی کمیٹی میں آئی ایس آئی آئی بی اور ایف آئی اے کے افسران شامل کیے گئے ہیں کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کمیٹی کی معاملت کرے گا کمیٹی اپنی تحقیقات مکمل کر کے وزارت داخلہ کو ریپورٹ پیش کرے گی جی ایش ایو نے بھی حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا کہ صحافی عرشت شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنایا جائے جی ایش ایو نے کینیا میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق شکوں کو شبھات پیدا کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی درخواست کی تھی سینئر صحافی عرشت شریف کا جستخاہ کی اسلام آباد کے ایک اسپتال کے سردخانے میں منتقل کر دیا گیا ہے ان کی میت غیر ملکی ائرلائن کی پرواز پر اسلام آباد لائی گئی سینئر صحافی عرشت شریف کا جستخاہ کی اسلام آباد ائرپورٹ پر پہنچا تو اس موقع پر اور دوستوں کی بڑی تعداد موجود تھی عرشت شریف کا جستخاہ کی اسلام آباد کے ایک اسپتال کے سردخانے میں منتقل کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ عرشت شریف کا پیمز اسپتال میں بھی پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا جبکہ تدفین جمعیرات کو اسلام آباد میں کی جائے گی عرشت شریف دو روز قبل افریقی ملکینیا میں افسوسناک واقعے میں جام بھک ہو گئے تھے مسلح فواز کے ترجمان لیفٹین جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو نے حکومت سے زحافی عرشت شریف کے قتل کی عالی سطح پر تحقیقات اور منگھڑت الزامات لگانے والوں کے خلاف کاربائی کی درخواست کی ہے اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ عرشت شریف کو پاکستان سے جانے پر کس نے مجبور کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے لیفٹین جنرل بابر افتخار کی میڈیا سے گفتگو آئیے سنتے ہیں جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی دیں اس کے جو بھی عوامن اور جو بھی موراکات تھے ان کو پورا طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے پرائم نیسر صاحب نے صدر کینیا کی پریزنٹ سے بھی بات کی حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور اس واقعے سے متعلق ڈیٹیلز موصول بھی ہو رہی ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے ہائیس لیول پر ہالڈو کہ کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بڑا واضح طور پر ایکسپٹ کیا ہے یہ ایک انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی کلتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سرکمسٹانسز کے اوپر بہت سے سوال اٹھے ہیں جن کے اوپر یہ خیال ہے کہ بہت ہائیس لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو آخر تک منطقی انجام تک اس کو لے کے جائے جا سکے جو لوگ مختلف قیاء سارائیاں کر رہے ہیں لیکن آلسو بھی پوٹ ٹو ریسٹ یہ بہت انفورٹنیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر مند کھڑا طور پر بنیاد انضامات لگایا جا رہے ہیں اور میرے کیال میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھوڑو انویسٹیگیشن اور تھوڑو تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو یہ جواب مل سکے اور میں سمجھتا ہوں یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہاں پہ کیا ہوا بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ عرصت شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا کس نے ان کو بجبور کیا یہاں سے جانے پہ وہ کیسے گئے اس دوران کہاں پہ رہے اور what were the circumstances leading to this incident یہ سارا کچھ کیسے ہو because in تمام سٹیجز پہ unfortunately بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر at the end of the day الزام تراشی شروع کرتی جاتی ہے اور ادارے کی جانے پہ الزام تراشی کی جاتی ہے so this speculation has to come to rest and we have to put it to an end اور اس کی اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ جو لوگ کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی evidence کے من کھڑک الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کروائی کی جاتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس اتصوصناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے کس کو who is the beneficiary of this thing تو یہ سمیئر کیمپین جلائی جارہا ہے so this needs to come کونے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سردیوں میں کراچی کو گیس کب ملے گی وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ سردیوں میں گیس کھانے کے اوقات میں ملے گی کوشش کریں گے تواتر کے ساتھ شہریوں کو گیس ملتی رہے رات کے اوقات میں گیس کا پریشر کم ہو جائے گا صبح بھی دوپہر میں بھی اور اب شام میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ SSGC کی لیڈیشپ جو ہے وہ توانائی کا جو پلان ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے اور چیمبرز کے اور جو ہماری اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بنائے گی انڈیپینڈنٹ لینی بنائے گی تو ابھی آج صبح بھی یہی بات ہوئی اور یہی فیصلہ ہوا کہ جو ونٹر کی پلاننگ ہے وہ تمام انڈسٹریلسٹ ایکسپورٹرز پرائیمیریلی تھے وہ تمام ان ایکسپورٹرز کی جو ضروریات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک جوائنٹ پلان بنائیں گے کہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے یہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہونے چاہیے تو لوگوں کو یہ پرڈکٹبلی جیسے ہم انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پلان بنائیں کہ آپ کو پرڈکٹبلی پتا ہو تو SSGC کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک فال بیک پلان بنائیں کہ اگر گیس کم دیکھئے گیس تو جو ہے وہ یہ وہ زیادہ تو بن نہیں سکتی ہے رات بھر میں تو اگر کم پڑتی ہے تو کم از کم کھانے کے جو اوقات ہیں اس میں پرڈکٹبلی انانس کرنے کے بعد کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو کوئی گیس کی دکت نہیں ہوگی جو کھانے کے اوقات ہیں اس میں انشاءاللہ یقینی طور پر گیس ملے گی یہی ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کوشش یہ کی جائے گی کہ تواتر کے ساتھ گیس آتی رہے اور رات کے وقت جیسا آپ کہہ رہے ہیں جب سونے کا وقت ہے اس وقت بے شک اس کا پریشر کم ہو جائے کسی نے بھی چار سال جو بھی غدر مچایا اور وہ آپ کے سامنے کہ دو ڈالر کی گیس نہیں لی چار ڈالر کی گیس نہیں لی چھے ڈالر کی گیس نہیں لی آٹھ ڈالر کی آج چالیس ڈالر کی نہیں مل رہی لیکن ذمہ داری ہماری موسم کی دنیا میں بات کریں گے کہ ملک بھر میں موسم کی کیا صورتحال رہنے والی ہے اور تمام شہروں سے متعلق محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں یہ ساری ڈیڈیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد کی اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لاہور کے بعد روک کریں گے شہر اقتدار کراچی کا کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کراچی کے بعد بات کریں گے پشاور کی پشاور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 اور پشاور کے بعد ہم روک کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں موسم ہمیشہ کتنا آج بھی بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ کوئٹا کے بعد بات کر لیتے ہیں مری کی تو مری میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 جبکہ گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مزید کیا ڈیٹیلز محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی ہیں یہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں ریکارڈ کیا گیا ہے اسلام آباد میں آج ایرکالٹی انڈیکس موڈریٹ بتایا جا رہا ہے 78 بتایا جا رہا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسوب ہے اسلام آباد میں 90 فیصد جبکہ 8 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے شہر اقتدار میں ہوای چلنے کا امکان ہے اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے صوبائی دارو لحکومت لاہور کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ کم از کم 16.5 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور میں ایرکالٹی انڈیکس بہت خراب حد تک پہنچ چکا ہے نقصان دے ہے 342 اور لازمن ہے کہ شہری دورانے سفر یا جب بھی باہر نکلے تو ماس کا استعمال ضرور کریں لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسوب ہے 70 فیصد جبکہ 15 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے شہری لاہور میں ہوای چلنے کا امکان ہے اور 1 فیصد امکان ہے کہ لاہور میں بارش ہو لاہور کے بعد روک کریں گے کراچی کا کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے کم از کم 24.5 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ایر کالٹی انڈیکس انہیلدھی ہے شہری قائد میں بھی 169 جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ہے 88 فیصد اور 13 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے شہری قائد میں ہوای چلنے کا امکان ہے 2 فیصد امکان ہے کہ کراچی میں بارش ہو کراچی کے بعد ہم روک کریں گے پشاور کا پشاور کی صورتحال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 دگری سینٹی گریڈ اور کم از کم 12.5 دگری سینٹی گریڈ ضرور ماس کا استعمال کریں ہوا میں نمی کا تناسب ہے 89 فیصد جبکہ 7 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوای چلنے کا امکان ہے اور کوئی امکان نہیں کہ پشاور میں بارش ہو پشاور کے بعد ہم روک کریں گے کوئٹا کا کوئٹا میں موسم بہتر ہے کوئٹا میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 25 اور کم از کم 7 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے کوئٹا میں بھی ائر کالٹی انڈیکس اب خراب ہو رہا ہے اور ائر کالٹی انڈیکس انہیلڈی جو کہ 154 تک پہنچ چکا ہے بات کریں گے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ ہے 44 فیصد اور 8 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کوئٹا میں ہوای چلنے کا امکان ہے جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے کوئٹا کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مری کی مری میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ کم از کم 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس مری میں موڈریٹ ہے 117 ہوا میں نمی کا تناسب مری میں ہے 37 فیصد جبکہ بات کریں ہوا کی رفتار کی تو وہ ہے 2 کلومیٹر فی گھنٹا اور مری میں بھی بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا مری کے بعد ہم روک کریں گے گلگت کا تو گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے کم از کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس گلگت میں بہترین ہے موڈریٹ بتایا جا رہا ہے جو کہ 51 ہے ہوا میں نمی کا تناسب ہے گلگت میں 86 فیصد 5 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گلگت میں ہوایں چلنے کا امکان ہے اور 2 فیصد امکان ہے کہ گلگت میں آج بارش ہو تو یہ تھی مجموعی طور پر ملک بھر سے موسم کی صورتحال